ہالو ایوریون میں ہوں نینہ سنگھ آج کے سنما کی آواز اور سمری آف سنما میں میں آپ کا سواگت کرتی ہوں فرینز آج ہم آپ کو علچ فلم کا ریویو دینے والے ہیں علچ دوہزار چوبیس کی ایک انڈین ہندی لینگویج سپائی تھرلر فلم ہے جو سودانشو سہاریا نے دیریکٹ کی ہے اور وینیت رین کے پروڈکشن آوز جنگلی پچرز کے انڈر بنائی گئی ہے یہ فلم سوہانا بھاٹیا جس کا کردار جانوی کپور نے نبایا ہے اس کی لائف کے اراؤنڈ ریوالف کرتا ہے سنس وہ ایک پریسٹیجس فاملی بیکراؤنڈ سے بلونگ کرتی ہے سوہانا کو یو این میں انڈیا کی ینگ ایس دیپیوٹی ہائی کمیشنر بنایا جاتا ہے کہانی اپنا رخ تب بدلتی ہے جب سوہانا کو ایک پاکستان کا آئی ایس آئی ایجنٹ بلیک میل کرنا چالو کرتا ہے کیونکہ اس کے پاس ان دونوں کا ایم ایم ایس ہوتا ہے یہ انسیڈنٹ سوہانا کو پوری طریقے سے الجھا کے رکھ دیتا ہے اور اس طریقے سے الجھاتا ہے کہ وہ سیوسائٹ کرنے کی نوبت پر آ جاتی ہے لیکن آخر کار وہ ایک بھاٹیا تھی اور اپنے نہ ہارنے کی سپیرت سے اس نے کیسے یہ سیٹویشن کو ڈیل کیا یہ دیکھنے کے لیے جائیے جا کے دیکھئے الچ اپنے نزدیکی سینما گھروں میں جانوی کپور نے اپنے پرفارمنس سے آڈینس اس کو کافی خوش کیا وہ دن بہ دن اپنے آپ پر اور کام کر رہی ہے اور کافی بہترین کردار نبھا رہی ہے اس کمپیرٹ ٹو ادر اکٹرسز ایک سارا علی خان اور انانیا پانڈے ان میں جنونلی کچھ اور بات ہے جس کے کارن ان کو ایسے رولز مل رہے ہیں جن میں وہ نکھر کے باہر آتی ہیں فلم میں گلشن دیویا بھی تھے جنہوں نے بہترین نیگٹیو رول نبھایا ان پر ایسے رولز سوٹ بھی کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ فلم میں روشن ماتھیو اور آدل حسین بھی دکھائی گئے ہیں کیپٹیویٹنگ اور انٹریگوینگ کچھ فلوز کے باوجود اولج بس بولیوڈ کی کئی سپائی تھرلر فلمز میں سے ایک ہے یہ اس لئے الگ ہے کیونکہ یہ ایک فیمیل لیڈ ہے اور اس میں اننیسیسری جنگوئزم نہیں ہے اور ایکشن کم ہے اولج ویب سریز کے روپ میں اور بھی اچھی ہوتی کیونکہ اس میں الگ الگ سٹوری لائنز کو ایکسپلور کرنے کے لئے کافی ٹائم ملتا اور وہ اپیسوڈک وائز اور بہترین لگتا اوورال میں اس فلم کو 8.5 آٹ او 10 ریٹنگ دوں گی اور یہ فلم ایک بار تو دیکھنے جیسی ہے ہی سو ویل فرنس یہ تھا اولر فلم کا ریویو آپ کے لئے کیسا لگا یہ کومنس میں بتانا اگر لائک سبسکرائب اور نوٹیفکیشن بیل دبائی ہے تو گوڈ بلیس یو اور اگر نہیں دبائی ہے تو پلیس دبا دیجئے اور ہمارے ایفورٹ کو سپورٹ اور انکریج کیجئے